ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر لیمبر ایجنسی سبسکرائب کریں ام آبادو فاعوذو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذو من مقام ابراہیم مسلح صدق اللہ مولانا لزیم وصدق رسولہن نبی العمین المبین المقین المتین کریم ونہن والازالکہ لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین عرص مقدوم شاہ آلہ میں تشریف لانے والے محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارگاہِ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیع درود پیش کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وعالی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ ایک بار اور محبت سے پڑھئے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن وعباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پوری توجہ مدینہ طیبہ میں اور محبت سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ محترم حضرات آج ہم اور آپ حضرت مقدوم شاہ علیہ رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرص میں حاضر ہیں سات سو چھانچھٹوں ہاں یہ عرص مبارک ہیں اور آستانے کی خدمت ایک عرصے سے اور رسم سجادگی ادا کرتے ہوئے آج موجودہ سجادہ نشین محب محترم جناب ادنان گافے صاحب فاروقی جو بہت حسن خوبی انجام دے رہے ہیں اور درگاہ کمیٹی کے صدر اور سرپرست علی جناب ارشاد عالم صاحب ان کی سرپرستی میں یہ کام چل رہا ہے آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو پھر ایک موقع عطا فرمایا کہ ہم آستانے مقدوم شاہ علیہ میں لاکھوں لاکھ کی تعداد میں حاضر ہیں اور ہم کو اور آپ خوش سمجھنا ہوگا آخر مقدوم شاہ علیہ رحمت اللہ علیہ کی طرف یہ لوگ کیوں ٹوٹ ٹوٹ کر کے آتے ہیں آپ مرجع خلائے کیوں ہیں بہت سارے پرگرام ہوتے ہیں اشتہارات دیے جاتے ہیں یہاں اس طرح کا کوئی احتمام نہیں ہوتا بلکہ سال بھر دیوانیں معلوم کرتے ہیں کہ حضرت مقدوم شاہ علیہ کا ارس تب ہوگا اور یہ خچا خچ مجمع بھرا ہے جاج مہوں کا ہر پوشہ اور گلی بھری ہوئی ہے اب جہاں پہ جس کو ٹائم ملے اپنا وہیں وہ تبرک لے کر کے بیٹھ جائے دیکھئے مقدوم شاہ علیہ رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی اور شخصیت قدرت المجاہدین قدرت المجاہدین قدرت کاملین سلطان العارفین حضرت شیخ علیہ الحقوددین یوسف المعروف حضرت مقدوم شاہ علیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آج سے تقریبا سارے آٹھ سو سال پہلے اکیس رمضان مبارک کو ایران کے ایک علاقے زنجان میں پیدا ہوئے اور آخری ابتدائی تعلیم دستور زمانہ کے مطابق والدہ ماجدہ کی آغوش رحمت اور بیدر بزرگوار اور ام محترم کے سائے کرم میں ہوئی وہاں سے آپ حصول تعلیم کے لیے بغداد شریف تشریف لے گئے دو سال تک بغداد شریف میں قیام رہا جہاں قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ، تاریخ، عدد، گرز کی شریعت اور طریقت کے علوم حاصل فرمائے اور اسی بستی میں حضرت خاجہ مہین الدین چشتی حسن سنجری سے شرف نیاز حاصل کیا ایک ہفتہ تک صحبتِ بازمت میں رہے اور خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے آپ کو خلافت اور اجازت سے نوازا یہ واقعہ خاجہ غریب نواز کے ہندوستان آنے سے پہلے کا اس کے بعد تکمیلِ تعلیم کے بعد آپ ایران پھر تشریف لائے اور وہاں سے الہِ کلمت الحق کے لیے رضاِ الٰہی کے لیے ہندوستان کا رکھتے سفر باندھا اور دلی آپ کی جلوہ گری ہو گئی دلی میں یہ دور سلطان عیبق کا چل رہا تھا اور ادھر حضرت خاجہ مہین الدین چشتی حسن سنجری رحمت اللہ علیہ نے اجمیر کو دین کا مرکز بنا کر پورے ملک میں روحانی حکمرانی فرما رہے تھے اور دلی کو پہلے ہی خاجہ کتب الدین بختیار کاکی کو سپرد کر دیا تھا جس دلی میں حضرت خاجہ کتب الدین بختیار کاکی کا عام اور خواس سب پر روب اور دب دبا تھا بول بالا تھا دلی کی ہر گلی اور ہر کونچا قرآن حدیث کی فضاؤں سے معتر نظر آ رہا تھا سلطان عیبق معلوم ہوا کہ اللہ کا ولی آیا ہے اللہ کا نیک بندہ آیا ہے بادشاہ نے بڑھ کر قدم بوسی کیا پرجوش استقبال کیا دلی آمدھر مرحبا کہا حضرت ایک مقدوم شعال رحمت اللہ تعالیٰ پھر دلی سے چلتے ہیں اور ارادہ فرماتے ہیں جاجماؤ شریف آنے کا جاجماؤ معمولی جگہ نہیں ہے یہ تاریخ ساز جگہ ہے تاریخی مقام ہے پہلے جاجماؤ ایک تحصیل کا نام تھا اور کانپورے گاؤں کا نام تھا اور زلہ جہان آباد تھا اسی جاجماؤ کی طرف تشریف لائے اور یہاں انتظار ہو رہا تھا اللہ کے ولی کا یہاں انتظار ہو رہا تھا ولی کامل کا یہاں انتظار ہو رہا تھا اللہ کے نیت بندوں کے بندے کا حضرت مقدوم شعال رحمت اللہ علیہ جاجماؤ پہنچے اور ظالمانہ اقتدار کا خاتمہ فرما کر پرچمے عدل و انصاب پلند کر دیا انسانوں کو سکون نصیب ہو گیا نفرتوں کے چراغ گل ہو گئے محبت کی روشنی پیدا ہو گئی حضرت مقدوم شعال رحمت اللہ علیہ نے جاجماؤ شریف میں حیاتِ ظاہری کے ساٹھ سال گزارے ہیں مبارک بادی کے لائک ہیں جو لوگ اس آبادی میں رہتے ہیں اس آبادی میں مقدوم شعال رحمت اللہ علیہ نے ساٹھ سال گزارے ہیں اور اپنے فیوز اور برکاس سے لوگوں کو مالا مال فرمایا ہے جب ستائیس سفر کا موقع آیا جو آج کی تاریخ ستائیس سفر چھائیس فلنی نیانوے ہجری ستائیس سفر کو آپ نے دائی اجل کو لبائک کہا اور آپ کا ویسال ہو گیا آپ نے پردہ فرما لیا آپ کی کل عمر مبارک ایک سو پچیس سال تھی اور یہیں خنک نہیں آج جو آپ روزہ دیکھ رہے ہیں یہ گمبت دیکھ رہے ہیں اس گمبت کو ابو المزفر فیروز شاہ تغلق کے دور میں تعمیر کیا گیا اور اس گمبت کی گمبت کا ڈیزائن کسے نے کیا ہے جیسے آج کل انجینئر ڈیزائن کرتا ہے اس زمانے میں ڈیزائن جنہوں نے کیا تھا وہ ابو المبارک محمد نے کیا تھا اور اس خان خان کے بانی کون ہیں حضرت مقدوم شاہلہ رحمت اللہ علیہ کے شہزاد معظم شہید غیاس الحق و الدین شیخزادہ مقدوم شاہلہ رحمت اللہ علیہ جن کا نام محمد ابن یوسف ہے محترم حضرات آج اسی ولی کامل کی بارگاہ میں ہم اور آپ سب حاضر ہیں سوال ایک ہے میں آپ سے کرتا ہوں سب کی دعا سنتا کون ہے ریزور سے بولو بڑی آسان بات پہنچ رہا ہوں اللہ سب کی کون سنتا ہے اللہ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کہاں سے سنتا ہے ارے بولو یا ہر جگہ سے کتنی آسان بات پہنچا ہے اللہ سنتا ہے اور ہر جگہ سے سنتا ہے جب اللہ ہی دعا سنتا ہے اور ہر جگہ سے سنتا ہے تو مزار پہ کیوں آئے ہو بولو مزار پہ کیوں آئے ہو مزار پہ دعا کرنے کیوں آئے ہو کیونکہ اللہ ہی دعا سنتا ہے اور وہ ہر جگہ سے سنتا ہے اس کے باوجود ہم مقدوم شاہ اللہ کے کل میں شریک ہیں اور مزار پہ آئے ہیں کیوں ہم یہاں اس لیے آئے ہیں سنے گا اللہ ہی مگر جب عرص کی تاریخ ہوتی ہے تو صاحب مزار پر انوار و رحمت کی بارش ہوتی ہے تو آج انوار و رحمت کی بارش کا دن ہے آج خدا کی رحمت مقدوم شاہ اللہ کی مزار سے قریب ہے اس لیے پورا کانپور نہیں پورا پردیش سے کھٹا ہو گیا ہے چلو وہاں سے مانگیں جہاں سے خدا کی رحمت قریب ہے محترم خیامین کرام ایک بات اور سنیے دیکھئے قرآن کہتا ہے وَتَّخِزُ مِ مَقَامِ عِبْرَاہِمَا مُسَلَّا میں پڑھے لکھے لوگ ہیں میری آواز بہت دور تک جا رہی ہے اور یہ انٹرنیشنل پروگرام ہے یہ میسے میرا پوری دنیا میں جا رہا ہے کئی ممالک میں جا رہا ہے آن لائن یہ پروگرام جا رہا ہے میں تھوڑا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے وَتَّخِزُ مِ مَقَامِ عِبْرَاہِمَا مُسَلَّا مقامِ عِبْرَاہِمَا مُسَلَّا بچاؤں مقامِ عِبْرَاہِم پہ نماز پڑھو یہ مقامِ عِبْرَاہِم ہے کیا یہ ایک پتھر ہے جس پر عِبْرَاہِم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے تعمیر کیا اب اللہ فرماتا ہے تواف سے فارغ ہو گئے ہو تو چلو دو رکت واجب تواف مقامِ عِبْرَاہِم پہ پڑھو ہم نے کہا اے اللہ مِزابِ رحمت کی موجودگی میں کعبے کے ہوتے ہوئے مسجدِ حرام کے رہتے ہوئے پتھر کے سامنے نماز خدا کی رحمت مسکرات پڑی پتھر نہ دیکھو اس پتھر سے میرے خلیل کا نقشے قدم دیکھو پڑھو نماز کیوں تاکہ خدا کی عبادت بھی ہوتی رہے اور میرے نبی کی یادگار بھی قائم رہے صفا مروہ میں کیا ہوا تھا حضرتِ حاجرہ دعوڑی تھی نا کس کام کے لیے دعوڑی تھی اپنے بیٹے کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے اللہ کو یہ دعوڑ اتنی پسند آئی کہ پوری امت کو قیامت تک اگر حج کرنے جائے تو واجب کی شکل میں صفا سے مروہ مروہ سے صفا دعو نہ پڑھے گا اللہ کو یہ اتنا پسند آگئی توجہ کیجئے ذرا سا آپ پانی سبھی پیتے ہیں وادی کا ندی کا چشمے کا علاقے کا کونے کا ہینڈ پائپ کا نگر پالکا کی ٹنکی کا لیکن اگر کوئی پانی آپے زمزم لا کے دے دے تو آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں آپے زمزم کے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ یہ پانی ایک نبی کی ایڑی سے چھو گیا ہے ایک نبی کی ایڑی سے مس ہو گیا ہے کہنے کی اجازت تو پتھر پر نبی کا پیر پڑ جائے تو نماز پڑھو یادگار قائم رکھو حضرتِ حاجرہ بیٹے کے لیے پانی لینے کے لیے دوڑائیں تو تمہیں صحیح کر کے حاجرہ کی یاد کو تازہ کرو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل پیغمبر اگر ایڑیاں رگڑ دیں پانی نکل آئے تو اس پانی کو کھڑے ہو کے پیتے ہو کیوں تازیم کرتے ہو کہیں دعو کی تازیم کر رہے ہو کہیں نبی کے قدموں کی تازیم کر رہے ہو کہیں نبی کی ایڑی کی تازیم کر رہے ہو نوٹ کرو اسے لیے ہم تازیم کرتے ہیں مغدوم شعالہ کی اسے لیے تازیم کرتے ہیں اللہ کے ولی کی کیوں ان کا سینہ عشقِ الٰہی کا کنجینہ بن گیا ہے اور عشقِ مصطفیٰ کا مدینہ بن گیا ہے اس تازیم کی نیت سے ہم سب حاضر ہوتے ہیں اور اکھٹا ہوتے ہیں حضرات اس اہم موقع پر میں آپ کے کہنا چاہنا تاہوں بہت اچھی طریقے سے دو تین باتیں میری بہت مختصر میں سن لیجئے قرآن خیطہ ان المبسرین کانو اخوان الشیطین بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں فضول خرچی مت کرو بوند بوند پانی کی حفاظت کرو مسجد کی لائٹ ہو گھر کی لائٹ ہو اس کی حفاظت کرو صرف جل نگم اور بجلی ویبھاگ کو ذمہ داری نہیں ہے تمہیں حکم ہے کہ فضول خرچی نہ کرو فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور سنو یہیں تک نہیں شادیاں کرتے ہو آتش بازی نہ کرو ڈانس نہ کرو ناج گانا نہ کرو فضول رسموں کو انجام مت دو فضول پیسے مت بہاؤ کیونکہ فضول خرچی کرنے والے کو قرآن شیطان کا بھائی کہہ رہا ہے اسی طرح یاد رکھو مہت توجہ فیساد آج ہمارے سماج میں ماحول جہیز کا ہے مطالبے پر مطالبہ مطالبے پر مطالبہ یاد رکھنا جو جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں وہ سماج کے بھیکاری ہیں بھیکاری ایسے منگتوں کے ہاں اپنی بیٹیوں کا رشتہ مت کرو اللہ تمہارا بھی حافظ و ناصر ہے اور تمہاری بیٹیوں کا بھی حافظ و ناصر ہے جائز کی جگہ ترکہ دو جو اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا بہت سارے لوگ کہتے ہیں بیٹی کی ہم لوگ جاتے ہیں تو کھاتے نہیں ہیں پانی نہیں پیتے ارے بھائی بیٹی کی ہاں جاؤ کھانا نہ کھاؤ پانی نہ پیو تو کوئی بات نہیں ہے حلال ہے کھا لوگے تو لیکن جو بیٹی کا حق کھا جاتے ہو نا یہ حرام ہے اس حرام سے بچوں حلال کھانے کی تمہیں اجازت ہے تو ترکے کا جواز دو ایک بات اور سن لیجئے بڑے پیار کے ساتھ آج شوشل میڈیا کا کیا حاشر ہے بولو ایک آدمی کھڑا ہو گیا خبکہ لے کر کے سامنے والا سوال کرتا ہے اور داڑھی رکھ لیا ٹوپی رکھ لیا کرتا پہن لیا دو چار ہزار روپے لے کر گئے اور وہاں جاتے ہیں کہ اسلام کی توہین کرا رہا ہے اسلام کی بیزتی کرا رہا ہے دیوی ایک پہ جانے والو تم تو جو عالم کورس میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان کے نام تک نہیں بتا سکتے ہو کون خون سی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں شوشل میڈیا میں اور ایک کھیل چل رہا ہے قرآن کی آیتوں میں غلط آیتیں ڈالی جا رہی ہیں دوستو بچو ان خورفات سے بچو ان پریشانیوں سے آج شوشل میڈیا موبائل کے ذریعے ہی سے آفت اور بلہ اتنی آئی ہے کہ ہندو مسلم فسادات ہوتے ہیں اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ شوشل میڈیا پر آنے والوں کو اسلام کا نمائندہ نہ سمجھا کرو اسلام موبائل سے نہ سیکھو بلکہ کتابوں سے سیکھو عالم دین سے سیکھو حافظ قرآن سے دوسری بات پھر لیجئے میں برابر کہتا ہوں یہ خانکاہ کا پیغام ہے اپنی زندگی میں ایک درخت ضرور لگاؤ اور درخت لگا کے پودا لگا کے ملک کو ہرا بھرا کر دو درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے پھل کھائے گا کوئی تو قبر میں سوا ملے گا سائے میں بیٹھے گا تو آپ کو سوا ملے گا اور دوسری بات علم حاصل کرو علم ضروری ہے تمہاری عظمت رفتہ کو علم ہی واپس کر سکتا ہے علم کوئی نوکری سرویز بزنس کے لیے نہیں حاصل کیا جاتا علم روشنی ہے جہالت اندھیرہ ہے میرے پیغمبر نے فرمایا طلب العلم فریضہ علا کل مسلمین و مسلمہ علم کا ضرورت کے مطابق طلب کرنا ہر مسلمان مردہ عورت پر فرض ہے لہٰذا علم کی طرف زیادہ سے زیادہ میں اپنی قوم کے جمانوں اور جیالوں سے کہوں گا علم کی طرف توجہ کراؤ اور پورے ملک میں علم کی روشن کو جلا دو تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ ہمارا بھارت الحمدللہ ایک پڑھالی کا بھارت ہے ہمارا ملک ایک پڑھالی کا ملک ہے اس لیے ہم آپ سے کوشش کریں گے ہر آدمی اپنے بچے کو ضرور پڑھ وآخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین